تو اچھی خبر سچی خبر میں آج بات اس خبر کی جس سے کہ دیش اور دنیا میں نئے اتصاہ کا سنچار ہو رہا ہے اتصف کا ماحول بن رہا ہے کروڑوں رام بھکتوں کی آستہ ہلورے لے رہی ہے جی ہاں مہم بات کر رہے ہیں ایودھیا میں بن رہے بھووے اور دبوے رام مندر کی انگلیوں پر گنے تو رام لیلا کی پران پترشتھا میں چھبیس دن شیش ہیں پران پترشتھا کے لیے کس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے اندر اور باہر مندر کا کام کتنا ہوا ہے تازہ تصویریں کیا بتا رہی ہیں جہاں رام لیلا ویراجیں گے اس گرد گرہ کا کام کتنا پورا ہوا ہے یہ سب جاننے کے لیے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ایودھیا کتنے بڑے اسطر پر ایودھیا میں پرہوشری رام کا مندر تیار ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور سے رام بھکت یہاں آ رہے ہیں اور مندر نرپان کی یہ تصویریں دیکھ آنندت ہو رہے ہیں 22 جنوری کو رام لیلا کی پران پرتشتھا ہوگی اس پہ صرف 26 دن بچے ہیں اسے دیکھتے ہوئے نرمان کارے زوروں پر چل رہا ہے آج آپ کو تصویروں کے ذریعے بتائیں گے کہ اب تک بھاکوان راپ کا یہ مندر کتنا تیار ہوا ہے 22 جنوری کو پران پرتشتھا سے پہلے یہ اندیم درشن ہے جو نرمان ستھل کے آپ کر سکتے ہیں شریرام جن مبھومی یہ یہاں پر رام لیلا کی جو پرتما سحاپت ہونی ہے اس کے لیے تین الگ الگ مورتی کار پرتمای بنا رہے ہیں ان میں سے جس میں سب سے زیادہ بال سلط بھاؤ اور ڈیوینٹی یعنی دیوتو نظر آئے گا اس ایک مورتی کو آخر کار یہ تیہ کیا جائے گا کہ ان کی سحاپنا یہاں پر ہو جائے تو گود نیوز ٹوڈے پر ہم یہ جو تمام گود نیوز آپ کو یہاں پر دے رہے ہیں رام مندر نرمان کی اس میں پہلا تو یہ کہ کام جتنا ہونا تھا اس سے آگے بڑھ چکا ہے مندر باہر سے جتنا بھاو ہے اندر سے بھی اتنا ہی دیو ہے مندر کے اندر سے آئی تصویریں اس کی دیویتہ بتا رہی ہیں دیواروں پر دیوی دیبتاؤں کی مورتیہ لگائے گئی ہے دیواروں کی نقاشی من موہ رہی ہے مندر کے بھیتر کی دیواروں پر رام پرسنگ سے چڑی کلا کرتیاں برائی گئی ہے پہلے تل کا نرمان کار بھی کچھ دنوں میں پورا ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے اور تیسرے فلور کے نرمان پر فوکس کیا جائے گا رام مندر کے گرد گریل کا کام قریب پری پورا ہو چکا ہے دیکھئے پرخم تل کا نرمان بھی شروع ہو چکا ہے اور ممکن ہے کہ جنوری 22 تک یہ نرمان بھی پورا ہو جائے اس کے اوپر پھر جو دوسرا تلہ ہوگا اس پر رام مندر کا تیسرا تلے کا نرمان کیا جائے گا جس کے اوپر وہ شکھر ہوگا تو آپ دیکھئے کہ جو پرخم تل کا نرمان ہے اس میں رام دربار کو پرتشت کیا جائے گا یہ پورا جو کشیتر ہے پورا جو علاقہ ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ نرمان پورے میں رہے گا آپ یہاں سے دور وہ مندر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ پرانے نرمان بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کا اس بھومی کا حصہ رہا لیکن ابھی تک اپیکشت رہے اب اس نرمان کے ساتھ بہت کچھ بدل جائے گا مندر پریسر کے بھی تر چھے اور بھی مندر ہوں گے سنگ دوار سے رام مندر میں پرویش کرنے سے پہلے پوروی دشا میں ایک مکھی دوار ہوگا جہاں سے شردھالو پریسر میں آئیں گے رام مندر کو ناغل شیلی میں بنایا گیا ہے لیکن دکشن بھارت کی ترول شیلی کی چھلک بھی رام مندر میں نظر آئے گی تین طریقے کی شیلی ہے تو یہاں پر جو بنایا ہے وہ ناغل شیلی کا حصہ لگی ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے گمبد ٹائپ کر رہے گا اس میں شکر ٹائپ کر رہے گا پیرامی ٹائپ کر رہے گا اور دوسری جگہ پہ مجھے ہیں کہ تھوگاسا کلس ٹائپ کر رہتا ہے لوٹا ٹائپ کر رہتا ہے یہ ایک بڑی بات ہے اور ان دونوں کو جو مشیل کو بھولتا ہے اس کو بسیڑہ بھولتے ہیں یہاں پر ناغل شلی میں ہو رہا ہے اگست دو ہزار بیس میں بھومی پوجن کے بعد سے رام مندر نرمان پر کام چل رہا ہے مندر نرمان میں دیش کے بہترین سیول انجینئرز اور آرکیٹیکٹس لگائے گئے ہیں یہاں موجود ایک ایک شرم جیوی رام مندر کے سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں چھٹا ہے دیکھیں صوبے سے لے کر رات تک اور پھر رات میں بھی یہ تمام جو ہمارے شرم جیوی ہیں وہ یہاں پر نرمان کاریے میں لگے رہتے ہیں اپنے دوپہر کا بھوجن کر کے واپس ایک بار پھر اپنے اوزاروں کو اٹھا کر رام للا کی اس مندر کے نرمان میں یہ لگے رہیں گے اس پران کے ساتھ جب بھی یہ کام شروع کرتے ہیں تو جے شری رام کے نارے کے ساتھ کرتے ہیں شری رام مندر تیرت درسٹ کے مطابق ستر میں سے 20 اکڑ میں نرمان کارے چل رہا ہے باقی جگہ ہریاری کے لیے سمارپت ہوگی مندر پریسر کو آتم نر بھر بنایا جائے گا دو سیوش ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوں گے ایک جل ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ایک بجلی ٹریٹمنٹ پلانٹ کا نرمان بھی کیا جائے گا سبھی عمر کے لوگوں کو مدھیان میں رکھتے ہوئے مندر پریسر کا نرمان کیا جا رہا ہے پریسر میں ایک ساتھ 25,000 یاتریوں کا سامان رکھنے کے لیے لوکر کی سویدھا بھی ہوگی مندر پریسر میں بزرگوں اور دیویانگوں کے لیے وشیش سویدھائیں ہوں گی رام مندر میں نہ کیون بھارت کی آدھیا پیچھلک دکھے گی بلکہ بھارت کا سانس کرتی گورب بھی یہاں کی دیوار اوپر نظر آئے گا ساتھ ہی بھگوان شری کرشن سے لے کر کئی دوسرے دیوی دیوتاؤں کی درشن بھی مندر کی دیوار اوپر ہوں گے کل بلا کر مندر کی پورتہ اپنے پہلے چرن کے قریب ہے میرے پیچھے کا جو کشیتر آپ دیکھ رہے ہیں یہی پر وہ گرب گرے جہاں پر پانچ اگست کو پردھان منتری نریندر مودی نے شلان نیاز کیا تھا وہاں پر اس پوجہ کے ساتھ جو شروعات ہوئی تھی کہا گیا تھا کہ چار سال کے بھیتر یہاں پر نرمان آپ دیکھیں گے اور لوگ یہاں پر درشن کے لیے آپ آئیں گے اس سمیہ جو وہ ستر تھا وہ اب زمین کے مٹی کے نیچے بہت نیچے جا چکا ہے اس کے اوپر آپ یہ نرمان ہوتے ہوتے دیکھیں گے اور وہی پر گرگرے جہاں پر جو پرتما ہے وہ پرتشت کی جائے گی ان تین میں سے ایک کو چہنیت کر کے سمپورن بھارت سمپورن شردھا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر نہ کیول پربو شریرام کی پرتما بلکہ شیو سے لے کر بھاگواتی تک سب کی پرتما سب کی پرتشتہ سب کو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے سب کے درشن کر پائیں گے پوجہ ارچن کر پائیں گے کیامر پرسن یوگیندر سنگھ کے ساتھ شویتا سنگھ ایوڈھیا شریرام جن مبھومی ایک طرف ایوڈھیا میں مندر نرمان کا کام زور شور سے چل رہا ہے رام للا کے پران پترشتہ کے تیاریاں کی جا رہی ہیں وہیں سسرال کے جل سے رام للا کے جلابی شیخ کی بھی تیاری ہو جکی ہے نیپال کے پویتر ندیوں سے کھٹا کیا گیا جل کلش میں بھر کر پورے دھون دھام سے رکھ سول کے راستے ایوڈھیا جرک پر سے رام بھکتوں کا دل کلش لے کر نیپال سے نکل چکا ہے اسی آترہ میں شامل رام بھکتوں کا اتصاہ آپ دیکھ سکتے ہیں 39 دسمبر کو نیپال کا پویتر جل رام مندر ترسٹ کو سپورت کر دیا جائے گا 22 جنوری کو رام للا کی پران پرشتہ میں اس جل کا استعمال ہوگا اسی جل سے رام للا کا جلابی شیخ کیا جائے گا موسیقی چرک پر سے یہ یاترہ نکلی ہے ایوڈھیا کے لیے اور پھر ہم اس یاترہ کے ساتھ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں سے جن راستوں سے بھی یہ یاترہ گزر رہی ہے وہاں پر لوگ اس کے درشن کرنے کے لیے پوجہ ارشنا کرنے کے لیے ساتھ ہو جا رہے ہیں سری رام کا دھوش ہو رہا ہے اور آپ دیکھئے یہ دامبے کا کلش جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اسی میں جو ہے 250 لیچر جل یہاں پر اس دامبے کے کلش پہ ہے جو کی نیپال کے ویبھن پاون پاویتر نتیوں سے جل اکترت کیا گیا ہے اور اسی سے پران پتشتہ جس دن ہونے کی 22 دنگلی کو ہوگی اسے دن اس کا استعمال کیا جائے گا چلی بڑھتے ہیں انگلی خبر کے وہ نو پارکنگ زون میں گاڑی کھری کرنے پر لگنے والے جرمانے کے لیے ہم سبھی مانسک روپ سے تیار رہتے ہیں لیکن شہر کی سوچتہ کو بنائے رکھنے کے لیے سڑک کنارے موجود سارجنک شوچالے کا استعمال چالان کی وجہ بن جائے یہ بات چوک آتی ہے اتر پردیش کے بڑے شہروں میں شامل نویڈا میں کیاب ڈرائیورز کو ایسی اسکتی سے گزرنا پڑا ہا ہے جی اینٹی سمدھاتا منیشوہ رسیہ کی کیامرے میں اس طرح کی ایک گھٹنا کیاب بھی ہو گئے جس میں ساپ دکھا کہ پبلک ٹوالٹ کا استعمال کر رہے ایک ڈرائیور کی کیاب کو ہی ٹو کر لیا گیا اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو سوچتہ کے سنکلپ کا کیا ہوگا یہ تصویر دلی کے قریب نویڈا کی ہے جس میں ٹرافیک مینجمنٹ کے نام پر ہو رہی زیادتی دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہے آروق تو یہاں تک ہے کہ اسی طرح ٹرافیک درست کرنے کے بہانے اگاہی کا کھیل چل رہا ہے دیکھئے ٹوئنگ ٹرک پر سوار لوگ جس لوکیشن سے ایک کیاب کو ٹو کر رہی ہیں وہاں ایک پبلک ٹوالٹ موجود ہے جس کے نرمان کا مقصد شہر کو سوچ بنانا ہے لیکن اس سنکلپ کو پورا کرنے میں سہیوک کرنے والے ڈرائیور کو پتا ہی نہیں تھا کہ باہر کھڑی اس کی کار اٹھ جائے گی ڈرائیور ساروزریک شوچالے کے اندر تھا اور ٹوئنگ ٹرک والوں نے بغیر وقت گوان اس کی کار اٹھا لی ٹوئنگ ٹرک والوں کی اس حرکت کو ہمارے جی انٹی سووات داتا منیش چوراسیا نے اپنے موبائل کیمرے میں کیٹ کر لیا وہ صرف یہی نہیں روکے بلکہ کیاپ کو ٹو کر کے لے جا رہے واہن کو روکا پھر اس پہ سوار کرنیوں سے ایسا کرنے کی وجہ جانی چاہیے حالانکہ نویڈا اوثورٹی سے جڑی ٹو کرنے والے کمپنی کے کرمچاری کچھ بھی ساف بتانے سے بچتے رہے اس کے بعد ہمارے سمباداتا منیش چوراسیا نے نویڈا اوثورٹی کے سی ای او نویڈا ٹرافک پولیس کے ڈی سی پی کو ٹیک کرتے ہوئے یہ ویڈیو مائکرو بلوگنگ سائٹ ایکس پر پوست کیا جس کو اب تک 28,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے نویڈا کے سکتر 18 میں پارکنگ کا مدہ ہمیشہ سے بہت بڑا رہا ہے یہاں پر اکثر آپ گاریوں کو جو گاریاں سرفیس پارکنگ میں کھڑی ہیں ان کو ٹو کر کے لے جاتے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ایک بڑی گھٹیں سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ لوگ جو گاریوں کو ٹو کر کے لے جاتے ہیں انہوں نے پبلک ٹوائلٹ کے باہر سے گاریوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے کئی ایسی گاریوں کو اور خاص کر جو کیا پر ہوتے ہیں جیسے ہی واشروم کے لیے پبلک ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں یہ لوگ آ کر ان کی گاریوں کو اٹھا لیتے ہیں حالت یہ ہے کہ نوائیڈا کے سیکٹر 18 مارکیٹ آنے والے کیپ چالکوں کے مند میں ٹوائنگ ٹرک والوں کا آتنک بیٹھ چکا ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ جتنا وہ دن بھر میں کماتے نہیں اس سے زیادہ تو نو پارکنگ کا حوالہ دے کر ٹرافک چالان کے نام پر وسو لیا جاتا ہے نو 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 آنے جانے والے کیپ ڈرائیورز کا صاف آروپ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ٹوئنگ ٹرک والوں کی طرف سے واہن کو اٹھا کر جبرن وسولی کا چلن بڑھا ہے اگر اس پر روک نہیں لگی تو انہیں سارو کئی بار واہن مالک کو کافی دیر تک پتا نہیں چل پاتا کہ اس کی گاڑی کہا گئی وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں ان کی اوجہ اور وقت دونوں برباد ہوتے ہیں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے واہن کے بارے میں کیسے پتا کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے پولس کے پاس سے چھڑوا سکتے ہیں تو نو پارکنگ میں کھڑی آپ کی گاڑی کا چالان ہوتا ہے تو وہاں خریدتے سمیں روڈ ٹرانسپورٹ ڈفتر میں ریسٹریشن کے دوران دیے گئے موبائل لمبر پر چالان آئے گا اس بیچ ٹو کی گئی گاڑی نزدیک کی چوکی پر کھڑی کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ جس لوکیشن سے گاڑی ٹو کی جاتی ہے کئی بار وہاں پر بھی پولس کھڑی رہتی ہے اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں نو ایٹا میں نو پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا چالان 900 روپے کا ہوتا ہے جس میں 400 روپے ٹو کرنے کا چارج اور 500 روپے نو پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا چالان ہوتا ہے جس کو بھرنے کے بعد ہی آپ کی گاڑی چھوڑ سکتی ہے ایسا نہیں کرنے پر آپ کو کوٹ میں چالان جمع کرنے کے لیے جانا ہوگا اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی دکت آتی ہے تو ٹرافک ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے آپ پتا کر سکتے ہیں چلیے بڑھیں گے آگے اور اب بعد پچھتر وے گھنٹنطر دیوست کی دلی کے کرتا ویپت پر جس کے تیاریہ زور شور سے چل رہی ہے گھنٹنطر دیوست سماروں میں ابھی 30 دنوں کا وقت بچا ہے ریپابلک ٹے پر بھارتی سینہ کی طاقت دکھانے کے لیے کرتا ویپت پر پریڈ کی ریہرسل ابھی سے شروع ہو گئی ہے اہلے صبح کڑاکی کے ٹھنڈ اور کھنا کوڑا ہونے کے باوجود بھارتی سینہ کے تینوں انگ اور کیندرے سرکشہ بلوں کے جوانوں کا جوشہ ہے کوڑی کی چادر میں لپٹے ہونے کی وجہ سے پریڈ میں شامل جتھے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اس کے باوجود پریڈ کر رہے ویر جوانوں کے کمانڈ اور بیان برابر سنائی دے رہی ہے اس بار فرانس کے راشپتی ایمنال ناکرو گرن تندر دیو سماروں کے مکہ اتھیتی ہوں گے اس سال جولائی میں جو پردار منٹری ناریندر مودی فرانس کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے پریس میں بیاسٹل دے سماروں میں راشپتی ایمنال ناکرو کو مکہ اتھیتی کے طور پر شامل ہونے کے لیے بھارت آنے کا نیمانتر دیا تھا جسے فرانس کے راشپتی نے کچھ دیر پہلے ہی سہرش سویکار کرتے ہوئے پردار منٹری مودی کا آبھار جتایا فرانس کے راشپتی ایمنال ناکرو سمیر دوسرے گرنمانی اتھیتیو کو گرن تندر دیو سکے موقع پر کرتاوے پت پر وکست بھارت کی جھلک دکھے گی یعنی کرتاوے پت پر دیش کی طاقت کو دنیا ایک بار پھر سلام کرے گی گرن تندر دیو سکی پریٹ میں انکار بھرنے کے لیے جوان ابھی سے ہی ریہرسل کر رہے ہیں بھارت اس سال اپنا پچھتروا گرن تندر دیو سکے موقع پر فرانس کے راشپتی ایمنال ناکرو کو نیوتا بھی بھیجا گیا اور اس وقت میں موجود ہوں کرتاوے پت پر یہ وہ جگہ جہاں سے 26 جنوری کی پریٹ نکلتی ہے اور اب ریہرسل شروع ہو چکے میرے پیچھے اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ریہرسل ہے وہ کی جاری ہے خاص بات یہ ہے کڑاکی کی ٹھنڈ ہے اس وقت اور گھنا کوہرا چھائیوائے باوجود اس کے یہ ریہرسل ابھی جاری ہے اور یہ سلسلہ 26 جنوری تک یوں ہی چلتا رہے گا جہاں پر روزانہ اسی طرح سے ریہرسل پریٹ ہوگی 26 جنوری کو منچ پر جب سلامی دی جاتی ہے اس سے مہینہ بھر پہلے سے ہی ریہرسل شروع ہو جاتا ہے اور اب آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کی سویرہ پرکاش سے جو کہ پاکستان میں چناؤ لڑنے جا رہی ہیں اور یہ اتحاس میں پہلی بار ہے جب پاکستان میں کوئی ہندو محلہ چناؤ لڑنے جا رہی ہے پاکستان کی پہلی ہندو لڑکی ہیں جو یہ عام چناؤ لڑنے جا رہی ہیں سویرہ بہت بہت شواغت ہے آپ کا ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے سویرہ پرکاش کیا آپ کی کہانی ہے کیسے آپ نے سوچا کہ آپ چناؤ لڑیں گی میں ایک سمپل لڑکی ہوں رولر ایریا سے ٹھیک ہے میں نے MBBS کیا ہے MBBS بھی مطلب وہی ہمنیٹرین ویو سے پیشن سے مطلب اس ڈیزائر سے کیا تھا پر اس میں پھر مجھے جب میں گورنمنٹ ہسپٹل میں کام کر رہی تھی اس میں میں نے کچھ ایشوز دیکھے جو مجھے لگا کہ مطلب زیادہ ایتھارٹی کے بغیر صورت نہیں ہوں گے تو اس لئے پھر مجھے راستہ پولیٹکس کی مطلب شو ہو ہے تو پولیٹکس کی طرف ہی آنا پڑا سٹار سے میرے فادر پولیٹکس میں تھے تو ان سے بھی مطلب وہ میں نے ڈاریکشن پھر دی ان سے بھی پوچھا ان سے بیسی بھی مطلب بچپن سے ہی مطلب اس پولیٹکس میں ہم بڑے ہوئے کائنڈ آف کریٹر سے ہی ہم مطلب اس سے ریلیٹڈ ہے تو پھر پولیٹکس فرسٹ ہی چوائش تھی اب پہلی مہیلہ ہے ہندو مہیلہ ہے مائنورٹی کمیونٹی کو آپ رپریزنٹ کر رہی ہیں پاکستان میں جو جنہوں نے نامنگکن کیا ہے اور اب آپ دوہزار چوبیس میں الیکشن لڑنے چاہ رہی ہیں کہ اب خیبر پکتنوا میں رہتی ہے بہت ویوادت جگہ بھی ہو ہے وہاں ایک ہندو پریوار کا رہنا کیسا ہے کیسی وہاں کی جیوی کا ہوتی ہے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اور بتا سکیں جو میرا ریجن ہے جہاں پہ میں رہتی ہوں بونیر ڈیسٹرک میں وہ تو مطلب بہت زیادہ پیسفل ہے میرے حال سے تو بہت زیادہ پیسفل ہے بہت زیادہ پیسفل ہوتا ہے پر جو انٹریکشن ہے لوگوں کا پس میں جو مطلب کبھی یہ فیل نہیں ہوئی ڈیویجن ٹائپ فیل نہیں ہوئی مطلب میں میں مائنورٹی سے ہوں وہ مسلمز ہے یا کچھ بھی مطلب انہوں نے کبھی فیل نہیں کیا ایک ہی کلچر ہے پشتون کلچر ہم بس مطلب ایک ہی کلچر کے ہے اچھا کیونکہ بھارت سے بھی آپ کو بہت پیار مل رہا ہے بھارت کے بارے میں آپ کو ایک اچھی چیز کیا لگتی ہے ایڈیوکیشن وائز یا ہیلتھ وائز جو چیز آپ اپنے جو ایریا ہے وہاں اگر آپ جیت کے آتی ہیں تو وہاں اس ایریا میں اس طریقے سے کام کرنا چاہیں گی ایڈیوکیشن میرا میں امین فوکس ہی ایڈیوکیشن ہے کیونکہ انڈیپینڈنس ہمیں ایک ساتھ ہی ملی تھی ٹھیک ہے مطلب ہمارا ہر کلچر بھی انڈیا اور پاکستان کا سیمیلر ہی ہے ڈیفرنسز اتنے نہیں ہیں پر تھوڑا پاکستان لیگ بہائنڈ کر رہا ہے ایڈیوکیشن کی وجہ سے ایڈیوکیشن ٹھیک ہو جائے جیسے مطلب انڈیا میں ایڈیوکیشن کے ساتھ اسی کے ساتھ اچھی خبر سچی خبر میں میرے ساتھ یعنی شبیتہ جھا کے ساتھ فیلال اتنا ہی لیکن رات نو بجے دیکھنا نہ بھولے میرے ساتھ نیوز پت موسیقی